دیدہ مانا دردی بیشانا دنیا ہے جاندی خاندے خاندہ اسانی عازی پتارا خیبر پختونخواہ اور پنجاب کے سنگم پر آباد زلہ میعوالی قدیم علاقوں پر مشتمل ہے ان علاقوں کا تعلق کسی خاص زمانے یا تہذیب تک محدود نہیں بلکہ ان پہاڑوں اور بیابانوں میں کئی زمانے اور تہذیب دفن ہیں میعوالی نیازی قوم کی وجہ سے بھی شہرت رکھتا ہے پاکستان میں نیازی قوم کے اکثریت میعوالی میعباد ہے تاہم پاکستان کے دوسرے علاقوں میں بھی نیازی قوم کے لوگوں کی اچھی خاصی تعداد موجود ہے جیسا کہ بکر، بنو، لکی مروت، چکوال، سوابی، مردان، ہنگو، کوہٹ وغیرہ اس کے لاوہ بلوچستان میں بھی نیازی قوم کے لوگ آباد ہے ذکر کی گئے علاقوں کے برعکس میعوالی میں اکثریت لوگ نیازی قوم سے تعلق رکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ میعوالی نیازی قوم کی پہچان بن گئی ہے نیازی قبائل کی بریسغیر میں آمد کا سلسلہ ہندوستان پر سلطان محمود غزنوی کی دستک سے شروع ہوتا ہے لیکن ان قبائل کی بقاعدہ منظم شکل میں اس علاقے میں آمد بہت باد کی بات ہے تاریخ بتاتی ہے کہ نیازیوں کی اکثریت آوائل میں افغانستان کے علاقے غزنی کے جنوبی علاقے میں آباد تھی آج بھی افغانستان میں نیازی قوم کے لوگ بڑی تعداد میں آباد ہے اس علاقے پر خلجیوں کے آئے دن کے حملوں سے تنگ آ کر یہ لوگ نکل مکانی پر مجبور ہوئے اور خیبر پختنخواہ کے علاقے ٹھانگ سے ہوتے ہوئے میعوالی کے علاقے میں آئے میعوالی میں پتھانوں کی نیازی قبائل میں بلوخیل قبیلہ ایک مشہور قبیلہ ہے تاریخی حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ احمد شاہ عبدالی کے دو عمراء کو سترہ سو اٹالیس عیسویں میں گکڑوں کے مضبوط قلعے پر یلغار کے وقت بلوخیل قبیلی کی مدد حاصل تھی اس قبیلے کے افراد نے غالباً اٹارہ سو پینٹالیس میں موجودہ بلوخیل سے چھ کلومیٹر مغربی جانب ایک تاریخی لڑائی لڑی تھی ماضی میں اس جنگجو قبیلے کے دلرانہ مارکو کی شہادت مقامی لوک گیتوں میں آج بھی ملتا ہے نیازی قبیلہ نسل کے لحاظ سے افغانستان اور پاکستان کے بہت بڑا قبیلہ سمجھا جاتا ہے دیگر پشتون قبیلوں کی طرح یہ لفظ نیازی ہے جیسے عورکزی یوسفزی وغیرہ جو وقت کے ساتھ ساتھ زبان کی تبدیلی کی وجہ سے نیازی بن گیا پاکستان میں رہنے والے نیازی لوگ مختلف زبانیں بولتے ہیں جن میں سرائی کی پشتو اور ہنپو وغیرہ یہ کوئی پندرہ عیسوی میں یہاں قیام پذیر ہوئے اس سے پہلے ان لوگوں کی سکونت افغانستان اور دہلیمیتی پشتونوں کی شروع کی دور حکومت میں یہ لوگ دہلیمی بھی قیام پذیر رہے یہ لوگ دریائے سن کی کنارے آباد ہو گئے وقتاً فوقتاً مزید نیازی قبائل بھی افغانستان سے آکر اس علاقے میں آباد ہو گئے نیازی قبیلے کی اکثریت آج بھی افغانستان میں آباد ہے افغانستان کے نیازی پشتو اور فارسی زبان بولتے ہیں افغانستان میں یہ قوم غزنی، کلہ نیازی، کابل، گردیز، لوگر، کندہار اور لگمان کے علاقوں میں آباد ہے پاکستان کے علاقے میں اوالی نے چند ایسے نام پیدا کیے جن میں مولانا عبدالسطار خان نیازی، امران خان نیازی، شرافگن نیازی، مصباح الحق نیازی، کوسر نیازی اور آتاولہ خان اسخیلوی شامل ہے تیدہ مان ہاں، دھر دیدی شاد ہاں، دنیا ہے جان گی، خان گا دے خان ہاں، اصالی عازی پتار ہاں تیدہ مان ہاں، دھر دیدی شاد ہاں، دنیا ہے جان گی، خان گا دے خان ہاں، اصالی عازی پتار ہاں مان ہاں، اصالی عازی پتار ہاں